آ رہا ہے کہ ابھی جو نرندرہ موڈی صاحب پیرس پہنچے ہیں وہاں پہ گیسٹ آف آنر ہیں بیسٹ آئل ڈے پہ وہ چھبیس اور جہاز خرید رہے ہیں اور رافیل خرید رہے ہیں اور ساتھ کوئی تین سب میرینز بھی خرید رہے ہیں تار صاحب یہ بیلنس آف پاور جسے ہم بولتے ہیں یہ تو بہت زیادہ خراب ہو گیا پاکستان کے پاس کیا چوائسز ہیں اور آپ کو مزے کی بار بتا دوں کہ فرانس کے ساتھ پاکستان کا جو میکسیمم جو ڈائلوگ ہے وہ فورن سیکرٹری لیول تک ہے وہ فورن مینسٹر لیول تک بھی نہیں ہے this is what i was told by a پاکستانی official while sometime go when i was in paris تو آپ کیسے دیکھتے ہیں سار اس کو دیکھیں ہمارے پاس جو کچھ میں میں اس پر بڑا ڈیٹیل سے بولوں گا لیکن جو ہمارے پاس ہے وہ بھارت کے پاس نہیں ہے ہمارے پاس کالے بکرے ہیں ہمارے پاس کالا جادو ہے ہمارے پاس مرشد ہیں ہمارے پاس یہ یہ سیاست نہیں یہ جہاد ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارے وہ اس اس خطے میں اب افغانستان بھی چھوڑ چکا ہے جہاں ہم جانے کی خواہش رکھتے ہیں ہماری ایک نیوکلئر پاور ایک آپ کی خاتون نے اگلے دن خابق منسٹر نے ٹی بی چینلز پہ کہا ہے کہ ایک اٹامیک پاور عملیات پر چلتی رہی ہے ساڑھے تین سال وہ دیکھے ہے آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیکن پریکٹیکل میں آج اپنے کچھ ہے پڑھے لکھے ان پر دوستوں سے آج میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں خاص کریں جو ذرا بات کریں بھارت کی یا موڈی جی کی بات کریں تو یا تو ان کا اسلام خطرے میں آ جاتا ہے یا پھر ان کی سیلف کانفیڈنس جو وہ مجروع ہو جاتا ہے حالانکہ حقیقت سے بہت دور ہے میں اس سے پہلے کہ کمپیرزن کروں آپ کے فرانس کے دورے کا تو میں یہ بتانا یہ چاہوں گا کہ ابھی وان پوائنٹ ٹو ملین بلین ملا آپ کو آئیے میں آپ سے کچھ پیسے سعودی ریبیا سے آئے اور شادیانیں بج رہے ہیں ورسیز پانچ سو پچانوے بلین فارن رزار پہ بھارت کا پانچ سو پچانوے بلین آئے اور اگر میں کہوں کہ ان سے کچھ سیکھ لیا جائے تو بد تمیزی کے توفان شروع ہو جاتے ہیں اب میں بتانا چاہوں گا کہ آج فرانس میں کیا ہو رہا ہے فرانس میں دیکھنا سب سے پہلے تو بتانا چاہوں گا کہ یہ 14th july کو سب سے بڑا جو ہوگا موڈی صاحب کا چھٹا دورہ ہے چھٹا دورہ اور چھتیس ریفیل تیارے چھتیس پہلے لگے تھے چھبیس آج لے رہے اسی ہو جائے ان کے پاس اور تین سکورپین سب مریز لی جائیں چیما سب تیارے لینا ایک تو پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ریفیل تیارے جو ہیں یہ کس کے مقابلے میں ہیں یہ ایف ایٹین ہارنس تیارے کو سپر اس سے سپیریئر ایبیلٹی رکھتا ہے اور یہ مریم تیارہ ہے یہ ان کے جو کارگو شپس ہیں اس کے اوپر سے چلے گی اس سے بھی آگے چھوڑیں یہ ریفیل تیارے فیوچر میں الائنس کے ساتھ مل کے بھارت کے اندر اسیمبل ہوگی اس کی کافی 51% ownership ہوگی الائنس کی اور ڈاسو ابھی ابھی جیک تیاروں کا ابھی کانٹریکٹ ابھی وہ کہتے ہیں ابھی سوکھا نہیں تھا وہ کانٹریکٹ اس کی سیاہی ابھی سوکھی نہیں تھی جو جیت تیارے بھارت کے اندر بنیں گے ان کی اس کانٹریکٹ کی سیاہی ابھی سوکھی نہیں یہ دوسرا کانٹریکٹ بننے جا رہا ہے اب اس میں بتانا چاہوں گا کہ تینوں کی تینوں وہ آج وہاں جا رہی ہیں ان کی اس چیز میں حصہ لینے کے لیے اور اس میں پنجاب ریجمنٹ جا رہی ہے اور پنجاب ریجمنٹ کی ہسٹی جو ہے وہ ایک سو سال پرانی ہے فرانس کے اندر انیس سپتمبر انیس سو پندرہ میں نو سو سکھ شہید ہوئے تھے پہلی جنگ عظیم ہے یہ اس کی ہسٹری ہے دوسری سب سے بڑی ہسٹری جو بننے جا رہی ہے کہ نیوی کا جو دستہ وہاں چلے گا اس کو بھی ایک خاتون بھارتی نجاد آفیسر جو ہیں اس کو لیڈ کریں گی اور جو ائر فورس کا ہوگا وہ بھی اس کو بھارتی نجاد ایک خاتون لیڈ کریں گے اب یہ میں بتانا چاہوں گا تین ریفائل تیارے بھارت کے جو فلیٹ کا حصہ ہے وہ چودہ جولائی کو سپریڈ کے اوپر سے گزریں گے اور اس کے بعد ایک شپ جو ہے وہ بھی جا چکا ہے چنائے جس کا نام ہے جو وہاں پہ سائیڈ پہ وہ اُڑکی پورٹ کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ کھڑا ہوگا اور ترانہ کیا چلے گا وہاں پہ سارے جہاں سے اچھا ہے یہ ترانہ اس کی دنے پریکٹس پریکٹس کی جا رہی ہے اور اس کے بعد یہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت اس سال اس کچھ شورٹ پیریڈ میں نو نئی ایمبیسیاں کھولی گئی ہیں ایفریقہ کے اندر صرف اس وجہ سے اسلا بنے گا بھارت میں بکھے گا ایفریقہ دنیا میں بیچیں گے اس کی تیاری ہو رہی ہیں اور ورسز اگر ہمارے جیسا بندہ کرے کہ اپنے پروسیوں سے کچھ سیکھ لیں تو بدتمیزی کے طوفان شروع جاتے ہیں اگر کہا جائے بھارت بلندیوں کو ٹچ کرنا ہے تو بھئی دیکھو میں ایک باہر پاکستانی کو جو چیختا رہا ہوں اپنے بچوں کو کہتا رہا ہوں کہ بھارتی اخباریں پڑھا کریں پڑھیں کس طرح انگلیش تو آتی نہیں ٹویٹ کرتے ہیں اردو میں کرتے ہیں ایک دوسرے کو سار دن ٹرولنگ کرتے ہیں اردو میں کرتے ہیں انگریزی ایک چینل نہیں ہے انگریزی ایک اخبار نہیں ہے پھر کالے بکرے کے ریولوشن آئے گا کالے بکرے اور اس پہ مجھے شرمید کی ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو شہر بتایا تھا کہ واشنینڈ ڈی سی میں ایک ڈپلومیٹ نے ایک دن مجھے پوچھا تھا کہ is it true کہ بنی کالا کے اندر مرگیاں چلائیں جاتی ہیں تو آپ کے پاس بھی بہت کچھ ہے سوچنے کی بات سوچنے کی بات لوگ یہ وہی ترقیوں کو ٹچ کر رہے ہیں ڈی ایل نے سی میں سوچیں ایک ہے کھانا ایک ہے اگر نہیں ہے تو نیشنلیزم نہیں ہے اور موڈی جی کا میں نے اگلی دن کہا تھا موڈی جی نے بھارت کو سب سے بڑا توفہ جو دیا ہے وہ نیشنلیزم کا توفہ ہے سب سے بڑا میں نے یہ کہا تھا کہ موڈی صاحب جیسا انسان پاکستان میں چاہیے جس کے اندر نیشنلیزم ہو اب بھی میری ریکویسٹ ہے تو ہوم اٹ میں کنسر جو میری خبریں آ رہی ہیں کہ نگران حکومتیں آپ کی آئی ایم ایف بنایا گا کیونکہ تین قسطیں بھی رہتی ہیں ان کی آپ کا نگران سیٹ اپ واشنین ڈی سی میں آئی ایم ایف ڈی سائیڈ کر رہا ہے کون ہوگا باکر صاحب ہوں گے یا حفیظ شیخ صاحب ہوں گے کون ہوئے تو میرے لیے ان پچیس کروڑ لوگوں کے لیے میسیج ہے وہ پاکستانی نہیں ہے بھائی جان وہ امریکن ایمپلوئی ہیں امریکن انسیٹیوشنز کے ایمپلوئی ہیں صرف ان کا انٹرس دیکھیں گے وہ آپ کا انٹرس نہیں دیکھیں گے چلے لیکن یہ ہے کہ ہمارے جیسے لوگ بولتے رہیں گے اپنی اس کی وجہ یہ ہے مادرے ملت ہے میرے جیسا بندہ پاکستان کے لیے کر نہیں کچھ سکتا چیخنا تو میں سمجھتا ہوں میری ڈیوٹی کیونکہ جس کی مال جو ہے چھتر ساتھ سے یہ خراب کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں میں نے شاید آپ کے پچھلے وی لاگ میں بھی کہا تھا چیما صاحب دکھ والی بات ہے کہ دبائی میں فیصلے ہو رہے ہیں کہ اگلے پندرہ سال باری باری کس طرح آئیں گے کس طرح روٹیں گے کیا کریں گے دیکھیں اور اس کے بعد کل کسی نے کہا جنرلس نے اس نے کہا کہ سولہ سپٹم سولہ اکتوبر تا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے اس مولد کے اندر کیونکہ ایک ایچی سونین ایک کولمبیا یونیورسٹی کا ایک کیمری یونیورسٹی کا ایک ایسا جوڈیشل آفیسر ہے کہ جب تک وہ موجود ہے پاکستان بھی کچھ بھی نہیں سکتا ہے ڈینڈ لاک پہ آ چکا ہے پاکستان تو چلے شیما صاحب یہ ہی ہوتا ہے لیکن فرانس کے اندر they are moving towards the next level اب میں بتانا چاہتا ہوں صاحب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات شیما صاحب میں واحد سمجھتا ہوں چلے اور بھی پاکستان ہی ہوں گے کہ اس وقت جو فرانس کے اندر indian ambassador ہیں جاوید اشرف ان کا نام ہے میری گاہی سے بیس سال پہلے ان کی بھارت میں بھلاکات ہوئی میں ایک foreign delegation کے ساتھ American delegation کے ساتھ بان گیا تھا تو فیکی ایک organization ہے جس طرح آپ کا chamber of Congress ہے اس کا ڈیلی کے اندر تھا ہماری presentation تھی اور lunch تھا تو speaker یہ جاوید اشرف ساتھ ہے یہ indian embassy Washington DC میں serve کر کے گئے ہیں اور اس وقت فرانس کے اندر وہ ambassador ہیں میں نے ریسنٹلی جب ایک article پڑھ رہا تھا انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا انہوں نے کہا کہ فرانس کے ساتھ صرف ہمارا defense کا نہیں ہے فرانس وہ ملک ہے جب انیس سو اٹھانوے میں ہم نے atomic دھماکے کیا تھا ساری دنیا نے چھوڑ دیا تھا فرانس ہمارے ساتھ انہوں نے کہا فرانس کے ساتھ ہمارے relationship صرف defense کے نہیں ہے صرف ریفائل کے ہمارے ساتھ ان کے relationship نہیں ہے ہماری political ideology ایک ہے ہم indian ocean کے اندر ہم اکٹھے ہیں ہمارے atomic relationship ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور دوسری میں جو بات بتانا چاہتا تھا خاص کر اس حوالے سے جب میں نے پڑھا ہے کہ ریفائل تیارے جو ہیں ان کا تو 51% reliance ہے اور بھارت کے اندر بنیں گی اس کے زیادہ تر equipment جو انہوں نے سر مریز لے رہے ہیں جن کے میں scorpion بات کر رہا تھا میں یہ بھی اطلاعہ نرز کرنا چاہتا ہوں وہ بھی south Mumbai کے اندر بنی ہے بنی وہ french technology ہے لیکن بنی ممبئی میں ہے تینوں کے تینوں ان کی سب سے زیادہ جو ان کی strength ہے کہ they can fire a missile from the from the sea to the outer space اور دوسرا آٹھ تیارے جو ریفائل ہیں ان کے ship carrier ہے اس کے اوپر کارنات کیا اس کا نام ہے گواہ میں ہوگا station اور اس کے اوپر آٹھ یہ تیارے کھڑے ہوگی اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے جس طرح انہوں نے پانچ اس کے بتایا تھے ہمارے ڈیا ڈیا اور فرانس کے پانچ pillars ہیں relationship کے جس میں انہوں نے کہا کہ defense strategic اس کے بعد atomic relationship protocol ideology اور پھر اس کے بعد انہوں نے trade کی کئی باتیں کی ہیں کہ لیکن انہوں نے کہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پچھلی دفعہ میں نے اپنے آنکھوں سے خود دا ہے ایویوٹنس آف موڈی صاحب تیرپ تو واشنان ڈی سی ڈی سی گھو دیکھا ہے اور اس سے بڑا ڈی سی بڑا لیوکیا ہو سکتا ہے کہ جب اس وقت اگر دیکھا جائے میری یہ ہمبل ایک ریکویسٹ ہوگی کرنا کرنا نہ کرنا الگ بات ہے لیکن اس کی کورج کو دیکھیں ہر پاکستانی کچھ ہے یہ اس کورج کو دیکھیں ان خبروں کو پڑے شاید کبھی ہمیں زندگی میں شرم آ جائے ہم تو بلوک کر دیتے ہیں خبریں ہم چلاتے ہی نہیں ہیں یہ خبریں بلوک کر دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ خطے کی خبر ہوتی ہے کہ بنگلہ دیش میں یہ ہو رہا ہے بھارت میں یہ ہو رہا ہے ہم تو وہ خبر بھی نہیں چلاتے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بات تو کوئی مناسب نہیں ہے سمجھ آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم دیکھیں کہ اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے تنقیل بھی کریں لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی سیکھنے کی کوشش کریں جس میں تعمیری چیزیں بھی ہوں جو آخر مبارت ہمارا نیبر ہے ہم نا ہم کہیں جا سکتے ہیں نا وہ جیسا چیما صاحب میرے خیال میں اس وقت اگر دیکھا جائے تو اب یہ دور ایسا اس وقت آپ اکنامک ٹرائسز میں ہیں اور اکنامک ٹرائسز وہ کس طرح ٹھیک کیا جا سکتے ہیں ٹریڈ کے ذریعے مینفیکچرنگ کے ذریعے اگری کلچر چیزوں کے ذریعے اور لیکن یہ کہ آپ کے پاس دیکھیں اب میں جس طرح مثال لے تو مہدی جی کی مثال دی تو گلے پڑ جاتے ہیں لوگ اب میں چینہ سے کہتا ہوں کہ کیک بیکس لے لیتے ہو وہاں جس طریقے سے کرپشن کو کنٹرول کرتے ہیں وہ کیوں نہیں سیکھتے وہاں سے گولی مارتے ہیں اور جو گولی کے پیسے ہیں وہ بھی لوائی کین سے لیتے ہیں یہ میں نے خود پڑھا چینہ کی رولز کے برابق جو وہ دس روپے کی گولی لے ہوتی ہے جس سے مارتے ہیں وہ بھی اس کے بل پہ جاتی ہے جب جیل میں جاتا ہے بندہ اس بہر آنے کا خرچہ بھی خود دیتا ہے اس کو لیبر پہ لگایا جاتا ہے اس میں سے اس کا خرچہ کٹا جاتا ہے جیل یہ طریقے وہاں سے کیوں نہیں سیکھتے ہیں کیک بیکس لیتے ہو کرپشن سیکھتے ہو ہر جگہ سے ترکی سے اور ہر چیز سے سیکھتے ہو یہ کیوں نہیں دیکھتے ہو وہ ترکی کس طرح کرتے ہیں میرے سمجھ سے یہ بار میں جب چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ دنیا کی چار چار سال پرانی یونیورسٹی ہیں ان کی ڈگرییاں آپ پر ختم ہو چکی ہیں آپ کے اوپر سے گلدر جاتی ہیں آپ وہاں سے صرف منی لانڈرنگ سیکھتے ہیں آپ کو اس وقت تباہ کرنے والے سارے کے سارے آئی وی لیگ سٹوڈنٹ پڑھے ہیں ڈگری آفتا ہے یا آکس پورڈ اور کیمریج کے پڑھے ہیں آپ کے سارے آپ کے ساری بیوڑکریسی باہر سے پڑھ کے جاتی ہیں ساری کرپشن میں نوال ساری اور میں اب مرے جیسے بندہ کو دکھ تو ہوگا کہ آئی ایم ایم ڈیسائیڈ کرے گا آپ کا انٹرم گورنمنٹ آپ کا وزیری آزم کون ہوگا اور آپ کا فائنس مینسٹر کون ہوگا یہ شرمندگی نہیں تو اور کیا ہے اور کیوں ہے کیونکہ اگلہ تین مہینے میں اور مہینے مہینے بعد کس دن ہی آپ آپ کے پاس چوہ ایسے کوئی نہیں ہے آپ اس طرح مجبور ہیں آپ گھوٹلوں پہ پڑے ہیں آپ تار سب سیکٹری آف سٹیٹ آمیرکان سیکٹری آف سٹیٹ تار سب یہ میکرو اکنومک ریفارمز امریکنز این آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اور سسٹینیبل اکنومک ریکووری وہ کہہ رہے ہیں ہم تو آپ کا ساتھ دیں گے آپ بھی تھوڑا سی ہل جل کرو تو سی تو دیو تینک کہ یہ پاسیبیلٹی ہے جو یو اس ایکٹیو سٹیٹ نے کہا ہے نہیں کیونکہ یہ پہلا اور آخری پروگرام نہیں ہے آئی ایم ایم کا پہلے بھی آئی ایم ایف کے پروگرام ہوتے رہے ہیں پاکستان کے اندر آپ کون سال پراؤں پہ کھڑے ہوئے کبھی آئی ہے آپ خود ہی پاکستانی پاکستان ہی نہیں بننا چاہتے جب پاکستانی پاکستان کو بھی جانا نہ چاہے تو دوسری طاقتوں کے تولی بلکن کی سٹیٹمنٹ کیا کرے گی وہاں کیا کرے گی اس وقت کرپشن روکی روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی جائے کیوں نہیں کی جائے میں نے آج ایک آئیٹیکل پرانہ پڑھا ہے کہ جب وہاں آپ کے وہاں پہ کوورڈ کے دور کے اندر جو پیسے آپ نے لوگ آپ کو گرانٹیں آتی رہی ہیں اس میں اتنی اتنی انہوں نے اس میں پروپشن کی کوئی سوچ نہیں سکتا کوئی جواب سوال ہی نہیں پوچھنے والی نہیں آج بھی ایسی ایل میں بلکل چھوٹی سی ہے بلکل میں سمجھتا ہوں اگلا جو اگر آج مجھ سے پوچھا جائے صرف ان لوگوں کو سیٹ اپ میں لانا چاہیے جو پاکستان میں ہوں ان کے بچے پاکستان میں ہو اکاؤنٹ پاکستان میں ہوں اور ان کو لانے کے بعد ان سے کہا جائے تمہارے نام ایسی ایل میں ہوگی اگر تم نے وزیر بننا ہے وزیراعظم بننا ہے چیم منیسٹر بننا ہے your name will be an یسی ایل اور اپنی ڈکلیئر کر کے ہو اپنے گوشت والے تو خیر ہوتے ہیں سب کے ڈکلیئر کرتے ہیں پینا پر آمد ناج کھابی کرنا آپ کسی نہ کسی چھوٹے سے کسی افسر کو دیکھ میں ساروں کے نام پر پرافٹیاں لے لیتے ہیں میرے جیسا بندہ واشنگٹن ڈی سی پہ بیٹھا پتا ہے کہ آپ کس طریقے سے کرتے ہیں جو جنسی کا وہاں بیٹھی ان کو تو ہر چیز کا پاکستان تو ایک ایسا شہر ہے پاکستان تو ایک ایسا مولک ہے کہ ڈاکہ ڈلنے سے ایک دل پہلے پتا جال رہا تھا پولیس کو کل ڈاکہ پڑھنے آپ کو تو پتا ہے ساں لیکن بچانے کی کوشش کو نہیں کر رہا ہے دکھو والی بات تو یہ ہے کہ واحد انسان کوئی ماں ایک پورا بچے ہی پیدا کر رہی ہے جو روک سکے ان ساری چیزوں اللہ جانتا ہے اور تو دوسری بات یہ ہے کہ خاص کر جو میں دیکھتا ہوں کہ اگزیکٹلی واقعہ بارڈر سے دوسری طرف جو ہے وہ کچھ اور ہے بالکل سسٹم ہی کچھ اور ہے یہ دیکھ لیں فرانس کا جو فرانس میں ہو رہا ہے پہلے دیکھیں جس طرح امریکہ میں اوکے کہ دائسپورا دیکھیں جدر جاتے ہیں دائسپورا ان کا اچھا جا جاتا ہے تعلیم دیکھیں وہ انگرین انسٹیٹوٹ پوری دنیا میں ایک ریولوشن لے کے آ رہا ہے تو بھائی میں اس کی برانچ کھل گی تارٹ صاحب اور ابھی موڈی صاحب فرانس میں اپنے ڈیاسپورا سے خطاب کر رہے ہیں پیریس میں اس وقت اور اس کے اس کے بعد وہ یو اے ہی میں جا رہے ہیں اس کے بعد فرانس کے بعد یو اے ہی میں ان کا غلصت ہے میں حران ہو رہا ہوں چھے سو بلینڈ ڈالر ان کا پائن سو پچانویں میں یا پوائن سو ستانویں بلینڈ ڈالر فارن اکس چینج آپ دیکھیں اور آپ کو ایک پوائنٹ ٹو بلینڈ ملا ہے آپ گھٹنوں پہ ہیں اور وزیراعظم بھی آئی ایم ایم اف کا ہوگا ہے کمپیرزن کر لیں آپ کریں کمپیر لیں کھلے پھر وہ یہ در حقیقت قوموں میں سمجھتا ہوں کہ قوم قوموں کے اندر جب لیڈرشپ کوئی نہ ہو جب کالے بکرے چل رہے ہوں جس طرح خاتون کا میں اتنا بڑا فین نہیں ہوں جنہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے ان کا اپنا بھی اسی طرح چیزیں ہیں لیکن انہوں نے بڑے خوبصورتی سے کہا ہے انہوں نے دنیا کی واحد اسلامی ایک سپر پار عملیات پر چلتی رہی ہے ساڑھے تین سال عملیات کالا جائے اور نا کہ باجوا صاحب ٹین سال نا وہ انڈیا جی ٹین سال نہیں لینے کالے جادو پہ بھی یہ دیکھیں یہ کس طرح ملا ٹائٹل ہے کہ دنیا کی واحد اسلامیٹ پاور جو ہے وہ کالے جادو پہ چل رہی ہے آپ کو تو ریفیل کی ضرورت ہی نہیں آپ کو کی ضرورت ریفیل کی خان صاحب کہتے تھے کہ میری بیوی کو اٹھتالیس گھنٹے پہل ہی پتا چل جاتا ہونا ہے ہمیں باسٹ رافیل کی ضرورت نہیں یہ تک گلی گلی جی رافیل چلتا ہے آپ کو بھٹو ابھی تک زندہ ہے ایک طرف کالا جادو ہے کالا جادو سر چل چڑ کے بور رہا ہے اور پچیس کروڑ کی عبادی میں سے بیس کروڑ جو ہے مردانہ کمزوری کے پیچھے پڑے ہیں ہر دیوار کے اوپر لکھا ہے بیس کروڑ تو مردانہ کبزور ہے اور دوسرے جو پانچ کروڑ ہے وہ مرشند مرید نظارے کیا بندہ کریں میں تو سمجھ نہیں آتی میں قسم سے یہ جب دیکھتا ہوں یہ آج میں جو فرانس کی چیزیں ساری پڑھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں اور اس کے بعد سمجھ نہیں آرہی کہ یار ہم جیسے ہی لوگ ہیں زبان بھی ہمارے والی بولتے ہیں کھاتے پیتے بھی ہمارے جیسے چیزیں کپڑے بھی ہمارے جیسے اور سوچیں بھی ایک جیسے بالی ووڈ دیکھیں گا آپ کتنا پاپل ہو رہے بالی ووڈ پاکستان کھر در اسی بجا سے کیونکہ آپ کی similarities ہیں لیکن ادھر similarity کو نہیں negative